بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیار سٹوڈنٹ اینڈ فرنڈ ویلکم بیک تو زیڈیم کے ایڈوکیشنل نیٹورک دیسیز میکی شیحان یور کمیسٹر انسٹرکٹر ٹوڈی بی پریزنٹ موسٹ امپورٹن ٹاپک ان کمیسٹری کلاس پسٹیر چپٹر نمبر وان پہلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے انٹرڈکشن آف سٹرائکومیٹری پڑھا تھا سٹرائکومیٹری کی کمپلیٹ انٹرڈکشن کی تھی تو سیکنڈ ویڈیو میں ہم ریلیٹیو ایٹامک ماس کے بارے میں بات کریں گے تو ریلیٹیو ایٹامک ماس جو ہیں یہ کلاس نائن کا ٹھاپک ہیں تو یہاں پہ بھی ڈسکس ہوا ہیں تو ہم بریفلی ایکسپلین کریں گے تو ریلیٹیو ایٹامک ماس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک اگزامپل سے سمجھانا چاہتا ہوں فار اگزامپل ہم دلی لائف میں جب ہم شگر وغیرہ لیتے ہیں تو وہ ہم کس طرح اس کا ماس معلوم کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فار اگزامپل ایک ڈیوائس ہیں جس کی طرح ہم شگر وغیرہ کی ماس معلوم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم لوگوں شگر ایٹ کریں گے اس طرح اور یہاں پہ ہم لوگ ایک سٹینڈڈڈ ماس رکھیں گے جس کو ہم دلی لائف مینی کی کیجی کہتے ہیں ایک سٹون ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں کیجی کہتے ہیں ہم ان دونوں کو آپس میں کیا کریں گے کمپیر کریں گے جب یہ دونوں آپس میں برابر ہو جائیں گے ان دونوں کا ماس آپس میں برابر ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ شگر کا جو ماس ہیں وہ ہمارے پاس کتنا ہیں وہ ہمارے پاس ون کیجی ہیں اب شگر کی اس ماس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم ریلیٹیو شگر ماس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شگر ریلیٹیو شگر ماس کہتے ہیں کیوں کیونکہ شگر کا جو ماس ہے میں نے ایک سٹینڈیڈ ماس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر دی ریلیشن کر دی تو اس وجہ سے ہم ریلیٹیو شگر ماس کہتے ہیں اب اگر میں ریلیٹیو اٹمیک ماس کے بارے میں بات کروں تو ریلیٹیو اٹمیک ماس ہمارے پاس کس طرح ہو جائے گی فار ایک زامپل یہاں پر میں کیا کرتا ہوں یہاں پر میں ایٹم یہاں پر میں فار ایک زامپل ای ای میو ڈالتا ہوں فار ایمیو یہاں پہ ڈالتا ہوں جو ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ یونٹ ہوتی ہے ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ یونٹ ہوتی ہے جس کو ہم کیا کریں گے بعد میں ایکسپلین کریں گے کہ ہمارے پاس ایمیو کیا ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم ایٹم ایٹ کریں گے فار ایمیو یہاں پہ میں نے ایک ہائیٹروجن ایٹم ایٹ کر دیا ہائیٹروجن ایٹم جب میں نے ایٹ کر دیا تو جب میں یہاں پہ one ایمیو ڈال دوں گا تو یہ وزن آپس میں برابر ہو جائے گے تو ہم کہیں گے کہ ہائٹروجن کا جو ماس ہیں وہ ہمارے پاس کتنا ہے وہ ہمارے پاس one ایمیو ہے پھر میں کیا کروں گا فر ایک зовут پھر میں ہیلئیم کو ایٹ کروں گا یا پھر میں ہیلئیم کو ایٹ کروں گا ہیلئیم جب میں یہاں پہ ایٹ کر دیتا ہوں جب یہاں ہم پھر ایمیو ڈالیں گے جب میں فور ایمیو پہ یہاں پہ رکھوں گا تو یہ وزن آپس میں برابر ہو جائیں گی تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیلیم کا جو ماس ہیں وہ ہمارے پاس فور ایمیو ہیں اس طرح اگر ہم لوگ یہاں پہ اکسیجن رکھ لیں تو اکسیجن جب ہم یہاں رکھیں گے تو یہاں پہ اگر ہم فور ایمیو رکھ لیتے ہیں تو یہ وزن آپس میں برابر ہو جائیں گی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اکسیجن کا جو ریلیٹیو ایٹامک ماس ہیں وہ ہمارے پاس کتنہیں سکسٹین ایمیو ہیں تو ریلیٹیو ایٹامک ماس کے ہم ڈیفنیشن اس طرح کر سکتے ہیں دیماس آفان دیماس آفان 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 آف آپ کربان ٹویلفع ایسوٹوپ سا کے ہم لوگوں یعنی کہ ایک علیمینت کی فر اقلاπل ہمارے پاس ہائٹریو جن ایک علیمین ہے جس کی ایک اٹم کا one hi turnaround کا ماس جو ہوتا ہے وہ ہم کمپیر کرتے ہیں کس چیز کے ساتھ کاربان ٹویلوڈ کی یعنی ک کاربان کی تینی آئیسوٹوپس ہوتے ہیں کربان ٹویل ترکینہ اور فورٹینہ اس کی بارہوہ حصے کے ساتھ جب ہم کسی ایٹم ایٹم کی ایک ایٹم کی ماس کمپیار کر دیتے ہیں تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کو ہم لوگوں ریلیٹیو ایٹمک ماس کہتے ہیں تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کربان ٹویل جو ہے اس کو سٹینڈر کیوں رکھا گیا ہے وائی کربان ٹویل فون ٹیک اس سٹینڈر ایٹم کربان ٹویل کے علاوہ کوئی دوسری ایٹم کو سٹینڈر کیوں نہیں لیا ہے فار ایجامپل اکسیجن کو ہیٹروجن کو ایک سیکٹر سیکنڈ قیسچن یہ ہے ہمارے پاس ہاں کہ ہمارے پاس ہی نہیں کہ ایمیو ہی نہیں کہ وان آور ٹویل پارٹس کا کیا مطلب ہے وان آور ٹویل پارٹس کا مطلب یہ ہے کہ کاربن جو ہیں کاربن ٹویل جو ہیں اس میں اس طرح کے ٹویل پارٹس ہوتے ہیں وان ٹو ٹری فور فائو اینڈ سیکس ہوں اور اس طرح جب ہم اس کو دو پر ڈیوائیڈ کریں گے تو ٹویل فون جب ہم ایک حصہ لیتے ہیں فار ایجامپل اس سے ہم وان پارٹس لیتے ہیں اور وہ اس پارٹس کے ساتھ جب ہم کسی بھی ایٹم کی ماس کمپیر کر دیتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں وان آور ٹویل پارٹس ہوں آپ کاربن ٹویل فون کہتے ہیں اور اس کا جو وزن ہوتا ہے وان آور ٹویل پارٹس آف کاربن ٹویل کا جو وزن ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایٹامک ماس یونٹ کہتے ہیں یعنی کہ اے ایم یو کہتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم بات میں بات کریں گے تو سیکنڈ پسچن کی طرف آتے ہیں کہ کاربن ٹویل کو سٹینڈر ایٹم کیوں رکھا گیا ہے تو کاربن ٹویل سے پہلے ہمارے پاس ایٹین فیفٹی ایٹ میں میں جو سٹینڈر ایٹم رکھا گیا تھا وہ ہمارے پاس اقسیجن اس سے پہلے ایٹین فیفٹی ایٹ سے پہلے جو سٹینڈر ایٹم رکھا گیا تھا وہ تھا ہائیڈرو جن ماس میں مسئلہ یہ آگئی کہ آ اکسیجن اور ہائیڈرو جو تھے یہ ہمارے پاس مور ری ایکٹیو تھے کیا تھے مور ری ایکٹیو تھے یعنی کہ وہ آدھر ایلیمنٹ کے ساتھ ہوں ملتے تھے فرسٹ مسئلہ یہ تھا؟ سیکنڈا ہے یہ اس کیا جو ماس تھا اس کا جو ماس تھا ہمارے پاس ہوں یہ ہمارے پاس فریکشن میں آتا تھا یعنی کہ ماس ہوں اس کا جو تھا وہ فریکشن میں آتا تھا تو فریکشن میں جب ماس آتا ہے پھر اس میں کلکولیشن وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ مشکل ہو جاتی ہیں تارید مواصلہ جو تھا وہ یہ اس کا نیچرل ایبنڈیز جو تھا اس کا نیچرل ایبنڈیز جو تھا وہ ہمارے پاس کیا تھا وہ لو تھا وہ ہمارے پاس لو تھا اور لاسٹ ون یہ ہمارے پاس گیس اس فارم میں بھی ہوتے تھے تو گیس اس فارم میں آپ جان سکتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب ہمارے پاس گیس اس فارم میں ہوتی ہیں تب اس میں ہم کلکولیشن وغیرہ ایزی طرح نسی نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے انہوں نے 1961 میں 1961 میں یعنی تقریبا 103 ایرز بعد انہوں نے ایک سٹینڈڈ ایٹم کاربان ٹویلف لے لیا کاربان ٹویلف انہوں نے کیوں سالٹ کیا کیونکہ ہمارے پاس کاربان ٹویلف جو تھا یہ لیس رییکٹیو تھا لیس رییکٹیو تھا پرسنٹیج بندنس اس کی کیا تھی خائی تھی یہ دو مین ریزن تھے اور لاسٹ ون یہ ہمارے پاس اس کا جو ماس تھا یہ ہمارے پاس خول نمبر میں تھا خول نمبر میں تھا اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس چیپ بھی تھا اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس سٹیبل یعنی کہ یہ بھی سٹیبل بھی تھا یعنی کہ سالٹ سٹیٹ میں تھا تو اس وجہ سے ہم سٹیبل جو ہوتا ہے یعنی کہ یہ لس ری ایکٹیو ہوگا اور یہ سالٹ سٹیٹ میں بھی تھا تو اس وجہ سے سائنٹس نے انٹرنیشنل یونین پیور اپلائیڈ کیمسٹی نہیں کہ آئیوپیک نے کاربان ٹویلف کو سلیک کر دیا اب اگر ہم کسی ایٹم کی ماس اس ایمیو کے ساتھ کمپیار کرتے ہیں کسی بھی ایلیمنٹ کی ون ایٹم کا جو ماس ہوتا ہے وہ اگر ہم لوگ اس ایمیو کے ساتھ کمپیار کر دیتے ہیں تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ریلیٹیو ایٹامیک ماس کہتے ہیں اب بہت سارے پسچن اس میں بھی آتے ہیں کہ ہمارے پاس یعنی کہ کاربان ٹویل جو ہیں اس کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس کے اندر ٹویل پارٹس ہیں تو یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں ون نوکلیان جو ہوتا ہیں پر ایجمپل ون نوکلیان کا ہمارا مطلب ہے ون پروٹانو اور ون نوٹرانو یہ ہمارے پاس ون پارٹس کنسیڈر ہوتا ہے ون پارٹس یعنی کہ اس کا جو ماس ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ون ای ایمیو کے برابر ہے تو اس وجہ سے کاربان میں بارہ نوکلیان ہیں یعنی کہ سیکس پروٹان اور سیکس نوٹران ہیں تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کاربان ٹویل کا جو ماس ہیں وہ ہمارے پاس ٹویل پارٹس ہیں یعنی کہ بارہ ای ایمیو ہیں تو اس کے بعد ای میو کے بات کوہ سٹڈی کرتا ہے کہ ہمارے پاس maioria ہوتی ہے تو ای میں یونٹ کہتے ہیں اور ہم اس کو ای بریویٹ کرتے ہیں ای ی میو کے ساتھ تو ای میو ہماری پاس چایتی ہے کاربن ڈھویلگ میں یہ ہمارے پاس کاربن ایچ آی کاربن ٹویل پارٹس ہیں اس ٹویل پارٹس میں ون پارٹس کا جو ماس ہوتا ہے اس ماس کو ہم کیا کہتے ہیں اے ایمیو کہتے ہیں یعنی کی دماغ صاف ہوں ون آور ٹویل پارٹس ہوں آف کاربن ٹویل پارٹس ہوں اس کارڈا اے ایمیو ٹھیک ہے اب اس کا جو ماس ہوتا ہے یہ آپ کے پاس کتنا گرام آور کلو گرام میں ہوگا اگر ہم لوگ بات کریں یعنی کی ریلیشن آو بیٹوین آو اے ایمیو اینڈ گرام گرام آور اے ایمیو میں ہم ریلیشن کس طرح کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتائیں کہ فار ایکزامپل جب ہمارے پاس ون مول کاربن ٹویل پارٹس ہوتی ہیں یعنی کی سکس پوائنٹ زیرو ٹو تری ملٹیپلائیڈ بائی ٹینس پاور ٹوانٹی تری کاربن ٹویل پارٹس ہوتی ہیں اس کا ماس ہمارے پاس برابر ہوتا ہے ٹویل گرام کے اگر میں ون کاربن ٹویل کی بات کروں تو اس کا ماس کتنا ہوگا اگر میں ون کاربن ٹویل کی بات کروں تو اس کا ماس کتنا ہوگا تو یہاں پہ میں ایکس لگا دیتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانی کیلئے تو یہاں پہ ہم کراس ملٹیپلیکیشن کریں گے تاکہ ون کاربن ٹویل کی ماس ہم معلوم کر سکے تو ایکس ایس ایکل ٹو کیا ہو جائے گی یعنی کہ یہ اس طرف آ جائیں گے تو ڈیوائیڈ میں ہو جائے گی 12 ڈیوائیڈ بائی 6.023 ملٹیپلائیڈ بائی ٹینس پاور آن 23 جب اس کو ہم کلکولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس کلکولیٹر ہو گیا آپ لوگ کلکولیٹ کر لیں تو آپ کے پاس حوضہ نہ آ جائے گا 1.99 ملٹیپلائیڈ بائی ٹینس پاور جب ہم اس کو اوپر لے جائیں گے مائنس 23 گریم یعنی کہ اس کے ساتھ گریم ہیں اور ایک ساتھ پارٹیکل ہیں تو 1.3 گریم یعنی کہ 1 کاربن 12 جو ہیں اس طرح ہمارے پاس کاربن ہے 1, 2, 3, 4, 5, 6 یعنی کہ اس ایک کاربن 12 کا جو ماس ہیں وہ کسنا ہے ہمارے پاس 1.9 ملٹیپلائیڈ بائی ٹینس پاور مائنس 23 گریم ہیں مجھے تو پورے کاربن 12 کا ماس نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف اس کی وان پارٹس کی وزن چاہیے یعنی کہ اس وان پارٹس کو ہم کیا کہتے ہیں ایمیو کہتے ہیں مجھے اس ایمیو کی وزن چاہیے تو وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہے یہ 12 پارٹس کا جو وزن تھا وہ آپ کے پاس 1.99 تھا جب آپ 1 ایمیو کی ماس ملوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے کس چیز کے اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے 12 پر آن یعنی کہ x is equal to 1. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 ایمیو is equal to تو اس کو ہم ایمیو کہتے ہیں 1 ایمیو is equal to 1.99 multiplied by 10's power minus 23 گرم divided by 12 جب اس کو ہم سالف کریں گے تو اس سے آ جائے گا 1 ایمیو is equal to 1.66 multiplied by 10's power minus 24 گرام اور اگر ہم اس کو کلوگرام میں convert کرنا چاہتے ہیں تو ہم کلوگرام میں جب convert کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے ہزار پر تو کیا جائے گا is equal to 1.66 multiplied by 10's power minus 27 کلوگرام اگر اس کو ہم میلی گرام میں convert کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہیں کہ 1 گرام کے اندر ہزار میلی گرام ہوتے ہیں یعنی اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے ہزار پر تو آ جائے گا 1.66 multiplied by 10's power minus 21 میلی گرام یعنی کہ 1 ایمیو اس کے برابر ہے اگر امسی کیوز آ جائے the mass of 1 ایمیو is equal to 1.66 multiplied by 10's power minus 14 گرام جب آپ لوگ زیادہ تر student جب اس option کو دیکھتے ہیں تو وہ directly اس کو take کر دیتے ہیں یعنی کہ یہ آپس میں کیا ہے ہمارے پاس ہاں برابر ہے اس کے علاوہ 1 ایمیو کا جو mass ہیں یہ آپ کے پاس 1 proton کی بھی برابر ہیں یہ آپ کے پاس برابر ہیں 1 ایمیو کا mass 1 neutron کا بھی برابر ہے تو یہ سارے option جو ہیں یہ correct ہیں اب اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس hydrogen کا جو mass ہیں وہ 1 ایمیو ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ hydrogen کا mass وہ آپ کے پاس کتنا ہے for example وہ آپ کے پاس 1 ایمیو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمیو ہمارے پاس کس چیز کی برابر ہوتی ہے 1.66 multiplied by 10 square minus 24 gram یعنی کہ ایک hydrogen کا جو mass ہوتا ہے وہ آپ کے پاس اتنے gram ہوتا ہے اگر میں oxygen کی بات کروں تو oxygen کی mass ہم کہتے ہیں کہ oxygen کی mass 16 ایمیو تو یہ gram میں کتنا ہوگا oxygen کی mass gram میں ہوگا 16 multiplied by 1.66 multiplied by 10 square minus 24 gram جب آپ اس کو multiply کریں گے تو اس کے سے mass آئے گا تو یہ آپ کے پاس oxygen کی mass ہوگی کس چیز میں gram میں تو this is all about the relative atomic mass and there are relationship between ایمیو and gram اب اس میں بہت سیارے question arises ہوتے ہیں for example اگر کوئی آپ لوگوں کو کہیں کہ 1 gram جب آپ کے پاس کیا ہوتی ہے carbon 12 ہوتی ہیں تو اس میں کتنے ایمیو ہوں گے اس میں کتنے ایمیو ہوں گے تو آپ لوگ اس کو salve کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہے کہ اگر آپ لوگ pre-addictable میں دیکھتے ہیں تو pre-addictable میں جو آپ لوگوں کو mass نظر آئے گا for example آپ لوگ دیکھیں گے hydrogen کی hydrogen کی mass آپ لوگوں کی نظر میں آئے گا وہ ہوگا for example 1.008 اور اس طرح oxygen کی آپ لوگ دیکھیں گے تو یہ آئے گا 5.15.9 up to sun اس طرح کے mass آئے گا تو یہ ہمارے پاس کیا یہاں پہ ہم لوگ نے کہی دیا کہ oxygen کی جو mass ہے وہ 16 ہیں یہاں پہ ہم لوگ نے کیا کر دیا 15 لگا دیا اور یہاں پہ ہم لوگ نے کی دیا کہ hydrogen کی mass ہے 1.008 لیکن یہاں پہ ہم لوگ نے 1.008 سے زیادہ لگ دیا ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ایکچولی جو پیر ایلیمنٹ کی اوپر ہوتا ہے اس کو ہم ایوریج ایٹامک mass ایوٹریم ہے ایک ٹریٹیم ہے اگر ہم ایک ایٹم اگر پروٹیم کی ایٹم پروٹیم ایٹم جو ہیں اس کی mass اگر ہم لوگ ایمیو کے ساتھ compare کر دیتے ہیں تو یہ مگر ہم تینوں کو کمبائن کرتے ہیں اس سے ایک ایوریج نکالتے ہیں پھر اس کی جو ایزن ہمارے پاس ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں relative atomic mass کہتے ہیں فار ایزن آپ لوگ نوٹ کر لیں فار ایزن آپ لوگوں کے پاس ایک کلورین ایٹم ہے کلورین کے دو آئیسوٹوپس ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں کلورین 35 اور سیکنڈ ون کو کہتے ہیں کلورین 37 اب کلورین 35 کی جو نیچرل بندس ہیں وہ تقریبا 75 پرسن ہیں اور کلورین 37 کی نیچرل بندس ہیں وہ 25 پرسن ہیں لیکن نیچر میں انہیں دونوں اس طرح پائی جاتے ہیں اب اگر میں کلورین 35 کی بات کروں کلورین 35 کی اگر میں relative ایٹم اکماس کی بات کروں تو اس کی relative ایٹم اکماس ہمارے پاس ہوگی 35 اور اس کی relative ایٹم اکماس ہمارے پاس ہوگی 37 یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ ایٹم میں جتنے پروٹان ہوتے ہیں تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ ون پروٹان کا وزن جو ہوتا ہے وہ ایمیو ہوتا ہے اور ایمیو ایمیو ہوتا تو ایٹم میں جتنے پروٹان ہوتے ہیں اور نیوٹران ہوتے ہیں تو اس کا اتنا ہی وزن ہوگا فار ایمیو میں کہتا ہوں کہ ہیلیم کی جو وزن ہے وہ آپ کے پاس ایمیو ہیں کیوں ایمیو ہے کیونکہ ہیلیم میں ایک پروٹان ہے اس وجہ سے اس وزن ایمیو ہے اگر میں کہتا ہوں کہ ہیلیم کا جو ماس ہیں وہ ہمارے پاس فور ایمیو ہیں اس طرح ہم کیوں کہ دیں کیونکہ ہیلیم میں دو پروٹان ہیں اور دو ہمارے پاس نیوٹران ہیں تو اس وجہ سے 2 پلس 2 is equal to 4 ایمیو جب دو ہو جائیں گے 2 ایمیو اور دو نیوٹران ہیں تو 4 ایمیو اس کی نوکلیان کی اگر ہم کمینیشن کرے تو اس سے 16 آتا ہے تو اس وجہ سے اس کا وزن 35 ایمیو ہوگا اور اس کا وزن ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 37 ایمیو ہوگا اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کلورین کا ماس کتنا ہے تو ہم کیا کہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کلورین کی جو ماس ہیں وہ 35 ایمیو ہیں وہ ہم نے کس طرح نکال دیا وہ ان دونوں آئیسوٹوپ سے ہم نے اس کی ماس سے اور اس کی نیچرل ابنڈیز کی طرح ہم لوگوں نے اس سے ایوریج نکال دیا اب اس ایوریج کو ہم کیا کہتے ہیں ایوریج ایٹامک ماس آپ اس طرح معلوم کریں گے فار ایگز نمبر آپ فس ایسوٹوپ ساں ماس نمبر آپ ایسوٹوپ ساں کتنا ہیں 35 ملٹیپلائی بائی پرس انٹیج بند اس کا کتنا ہے 75 پرس ہے ڈیوائیڈ بائی ہانڈ ریٹ پلس ساں ماس پرس سیکنڈ کا کتنا ہمارے پاس ریلیٹ ایٹامک ماس یا ماس نمبر 37 ملٹیپلائی بائی پرس انٹیج بان اس کتنا ہے ڈیوائیڈ بائی ہانڈ 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 جب ہانڈ جب آپ لوگ اس کو فار ایس کرتے ہو آہ زیرو 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 انہی کنسل کریں گے پلس اس سے کیا آئے گا 37 ملٹیپلائی بائی زیرو پوائنٹ ٹو فائف یہ ہمارے پاس ماس آ جائے گی اب اس کو اگر ہم لوگ کلکولیٹ کریں تو اس سے ہمارے پاس ماس آئے گا کتنا آئے گا ماس آئے گا ٹرٹی فائی پوائنٹ فائف آہ اور اس کے ساتھ ایم یو ہم لیکنگے تو یہ جو ماس آئے کلورین کا اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریلیٹیو ایوریج ایٹامیک ماس کہتے ہیں آئی ہوپ آپ لوگ نے یہ پوائنٹ نوٹ کی ہوگی تو پوائنٹ ہم لوگ نے سیکوینس نہیں بتا دیئے کیونکہ کلاس فرسٹ ٹیئر میں ہم کلاس نائن کی طرح ایک پوائنٹ کو ہیڈنگ وغیرہ جسند نہیں کلیئر کر سکتے ہم لوگ کنسیپٹ وغیرہ کے بارے میں بات کریں گے تو آپ لوگ خود اسے سیکوینس وغیرہ دیں کنسیپٹ کلیئر کیجئے تینک